اللہ اتبر اللہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا لگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف قرآن حکیم کے پہلے مخاطب عرب تھے جن کو اپنی فسیع البیانی اور قادر کلامی بنناس تھا کائنات کے متعلق قرآن حکیم کے وہ بیانات جن تک سائنس کئی صدیوں بعد پہنچی وہ عربوں کی سمجھ سے بالا در تھے لیکن عربوں کے قرآن حکیم کی ان علمی اجاز آفرینیوں کی ٹے تک نہ پہنچ سکنے کے باوجود قرآن حکیم نے ان کے دنوں کو حیرت انگیش طریقے سے اپنے ذریعے پھینچا اور قرآن حکیم نے انہیں چینل کیا کہ اگر تم اس کے وحی علاہی ہونے کا انکار کرتے ہو اور اسے انسانی ذہن کی اخترار قرار دیتے ہو تو اس جیسی ایک کتاب بنا کر پیش کر دو اگر یہ نہیں کر سکتے تو دس صورتیں ہی اس جیسی بنا لاؤ اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو قرآن حکیم کی ایک صورت جیسی صورتی بنا کر پیش کر دو لیکن اس چیلنج کے سامنے بھی ان قادر کلام لوگوں کی گردنیں جھگ گئیں اور انہیں یقین تھا کہ اس کلام جیسا کلام بنانا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے قرآن حکیم کی جس خوبی سے وہ متاثر تھے وہ اس کا دلوں کو مو لینے والا اسلوب اس کی لغوی اور عدوی خوبیاں اس کی فصاحت و بلاغت اس کی حیرت انگیز تاثیر تھی قرآن حکیم مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے دلوں میں بھی اپنی تاثیر کے حیرت انگیز کرش میں دکھا رہا تھا عربوں میں جو سب سے زیادہ قادر کلام شمار ہوتے تھے وہ دوسروں کی مذبت اس کی عظمت کے سامنے جھک رہے تھے میں کسی مسلمان مورخ کی بات نہیں کروں گا بلکہ ایک عیسائی مورخ کی بات کروں گا جس کا نام ہے جارج سیل یہ اپنے قائرین کو بتاتا ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی مثال پیش کرنا انسانوں کے لئے ممکن نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو اپنے دعوے رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا اور ہزاروں عرب جن کو اپنی قادر کلامی بناستہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کی جیسی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دیں جارج سیل مزید دکھتا ہے کہ یہاں میں بے شمار مثالوں میں صرف ایک مثال یہ ظاہر کرنے کے لئے پیش کروں گا تاکہ اس کتاب کے اسلوب کی تعریف وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جن کو اس کتاب کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے اہل اور موضوع جج قرار دیا جا سکتا ہے لبید بن ربی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک عظیم عرب شاعر ہے اس کی ایک نظم خانہ کعبہ کے دروازے پر آویندہ تھی یہ ایک ایسا عزاز تھا جو صرف ان عدب پاروں کو حاصل ہوتا تھا جن کے مقابلے کے دوسرے شورا میں ہمت ہی نہ ہوتی تھی لیکن جلد ہی لبید کی نظم کے ساتھ قرآن حقیم بھی دوسری صورت آویدہ کر دی گئی لبید اس صورت کی تدائی آیات پڑھ کر ہی اس کے لئے سراپا تعریف بن گیا اس نے فوراں وہ دین قبول کر لیا جس کی تعلیم وہ صورت دے رہی تھی اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ یہ کلام صرف ایسے شخص کی زبان سے نکل سکتا ہے جس پر خدا کی طرف سے وہی آتی ہو ولید بن مغیرہ قرآن اور صاحب قرآن کا دشمن تھا اس کی قادر القرآن کی دھوم پورے مکہ میں تھی ابو جہل چاہتا تھا کہ اس کی زبان سے قرآن حقیم میں خلاف کچھ کلمات نکلوائے ولید بن مغیرہ اسلام کا دشمن تو تھا لیکن قرآن حقیم کی عظمت نے اسے سر نگم کر رکھا تھا ابو جہل کے اسرار پر اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تمام اصناف سخن کا تم سے زیادہ شناسہ ہوں لیکن خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ان اصناف سخن میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتا اس موقع پر ولید بن مغیرہ نے یہ تاریخی جنگلے کہے خدا کی قسم اس کلام میں ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہے رسنو جمال اس پر سایہ کناہ ہے اس کا اوپر والا حصہ زیابار اور اس کا نیچے والا حصہ ترجلی ریز ہے یہ غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہو سکتا جو اس کے نیچے آتا ہے یہ اسے پیس کر رکھ دیتا ہے ہم قرآن حکیم کی حضمت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مطالق ولید بن مغیرہ جیسا مخالف جو تفسرہ کر رہا ہے اپنی کتابوں کے مطالق کسی مخالف کی زبان سے ایسے تفسرے کی کوئی ایک مثال ہی پیش کر دیں عطبہ بن ربی کو سرداران قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افتبو کے لئے ملتقب کیا اس کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دور کے مروجہ علوم و فنون سہر کہانت اور شائری وغیرہ میں یہ گانہ روزگار تھا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا لالچ اور تحریص کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعوت سے دستبردار ہونے کی ترغیب دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے جب وہ اپنی گفتبو ختم کر چکا تو حضور نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کی جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے پس اگر وہ پھر بھی روبردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرائیا ہے تمہیں اس کڑک سے جواد اور سمود کی کڑک کی مانند ہلاکت خیز ہوگی یہ آیت سن کر اطبا کانپ اٹھا کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھا اور رحم کیلت جا کی منکری نے قرآن اطبا بن ربی کی اس حالت کا جائزہ لے وہ کون سی چیز تھی جس نے اطبا کو لرزہ برندام کر دیا تھا وہ قرآن حکیم کی تاثیر اور صحیح قرآن کی عظمت کے احساس کے علاوہ کیا تھا اطبا جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا تو اس نے انتجا کر کہا تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے ان کا کلام سن کر مجھ پر یہ خوف تاری ہو گیا تھا کہ کہیں تم پر عذاب نازل ہو جائے ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے وہ کلام پیش کیا جس کی مثل میرے کانوں نے کبھی سنی ہی نہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ان کے جواب میں کیا کہوں ولید بن مغیرہ اور اطبہ بن ربی جیسے لوگ تو دشمنی کے باوجود اعلانیہ قرآن کی عظمت اقرار کی بغیر نہ رہ سکے لیکن جو لوگ اٹھتے بیٹھتے قرآن اور قرآن لانے والے پرخمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھے ان کی زندگی کا مقصد اس شمع حق کو بشانے کے سوا کچھ نہ تھا وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے اور اس کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے وہ جب آپس میں ملتے تو قرآن نہ سننے کی قسمیں کھاتے لیکن جب رات کا سناٹا چھاتا تو قرآن حکیم کی ناقابل بیان مٹھا جسے ان کے کان آشنا ہو چکے تھے وہ انہیں کسی کروٹ چین نہ لینے دیتی وہ بے اختیار اٹھتے داشانہ حبیب خدا کا رکھ کرتے چھپ چھپ کر خدا کے حبیب کی زبان چھے خدا کا کلام سنتے اور اس پر ایمان لائے بغیر اس کی ناقابل بیان تاثیر سے محضوز ہوتے یہ رویہ غیر معروف قسم کے کافروں کا نہ تھا بلکہ ابو جہل ابو سفیان اخنص بن شریق جیسے لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش پیش تھے ان کی راتیں چھپ چھپ کر قرآن سننے میں گزرتی تھی کفار مکہ اپنی زبردست اسلام بشمنی کے باوجود اس بات کو خفیہ نہ رکھ سکے کہ وہ قرآن حکیم کی موجزانہ تاثیر کو تسلیم کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا انہوں نے اس کے سبب کو خفیہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے عدل اعلان کہا کہ وہ ابو بکر کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کی تلاوت قرآن کی تاثیر سے ان کو اپنی عورتوں اور بچوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں تلاوت قرآن پاک سے روکا تو آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی اور وہاں نماز اور تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے اپنے قلب اور روک کی تسکین مہیا کرنے کا سامان کر لیا ہے اگر مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت کے بغیر کیسے رہ سکتے تھے آپ نے اپنا گھر بار کاروبار اہل و عیال سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ دیا لیکن قرآن حکیم کی نعمت سے تستبردار ہونا گوارہ نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن حکیم کا کس قدر موجزانہ اسلوب ہے کہ کفار جو قادر الکلام تھے عربی کے فخصی تھے اور عربی زبان کے ماہر تھے جب سنتے تھے تو مہب ہو جاتے تھے اور ان سے کوئی بات بننا پڑتی تھی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو زیادہ پسند آئی ہوتی ہے اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے جا اگر میرے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے تک تک کیلئے اللہ حافظ